ہرہ کا ہجاب ہرہ نوید شاہ نے چھرتے ہوئے اپنی ماں شگفتہ بانو کو جواب لیا ہرہ بیٹی یاد تو میں کراتی ہوں غصہ تجھے کیوں آتا ہے شگفتہ نے رات کی باسی روٹی اور چائے کا کپ اپنے جہیز کی میز پر رکھا تھا چلو ناشتہ کرلو کالج سے دیر ہو رہی ہے ہرہ نے نوالا موں میں ڈالا اور گرم چائے کا گھونٹیا گرم چائے نے زبان کو حرارت پہنچائی اور دل کے شکوے زبان پر آ ہی گئے دادا کہتے تھے ہر فکر کے پیچھے ہرہ ہوتی ہے اور یہاں ہرہ کے آگے پیچھے غربت ہے جلوت کا تو پتہ نہیں یہاں تو خلوت ہی خلوت ہے ہمیں کوئی رشتہ دار بلاتا نہیں اور خود ہماری طرف آتا نہیں آیاں کو بیان کی ضرورت نہیں یہ خوب کہا تھا دادا جی نے ہماری غربت سب پر آیاں ہے مجال ہے کوئی بیان کے بغیر سمجھ جائے تیسر سنہری اصول تو میں بھول ہی گئی طاقت کا سرچشمہ علم ہے ان پر پر کر مجھے چشمہ لگ گیا ہے طاقت نہیں ملی ہرہ بیٹی تو ایسی بے عدبی کی باتیں مت کیا کر شگفتہ نے شفقت سے ہرہ کے بازوں پر ہاتھ رکھا جو اس کے سامنے ہی بیٹھی تھی امی جی کسی کے سامنے اپنی غربت کا رونا رونے سے بہتر ہے اسی سے شکوا کر لو جس کے سامنے سب کچھ ہے پچھلے کچھ عرصے سے جو کام تو نے شروع کیا ہوا ہے اسے چھوڑ دو بیٹی ہم سید ہیں اپنے خاندانی رتبے کا ہی خیال کر لو شگفتہ نے ہرہ کو اس کا مقام اور کام دونوں یاد کروائے اسے ڈر تھا بیزتی کا رسوائی کا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہی پوری کر رہی ہوں اس سے کسی کا کوئی نقصان تو نہیں ہوتا اگر کچھ گناہ ہے بھی تو صرف میری ذات پر ہے ہرہ نے اپنا بیگ پکڑا اور علامہ اقبال میڈیکل کالیج کو روانہ ہو گئی ہرہ علامہ اقبال میڈیکل کالیج میں ایم بی بی ایس کی فائنل یار چھوڑن تھی ہرہ نوی چار بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی بچپن میں ہی اس کا باپ ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا ماں سلائی کا کام جانتی تھی اپنے جہیز کی سلائی مشین نکالی اور زندگی واپیا چل پڑا ہرہ شروع سے ہی پڑھنے میں لائک تھی ہرہ نے اپنی حسرتوں کا رس نچوڑ نچوڑ کر اپنے کلم میں ساہی ڈالی چھوٹے بہن بھائی بھی اس کا دیکھا دیکھی کنات شوار پڑھنے میں لائک اور روشن زمین بنتے گئے شگفتہ کو زیادہ سر کھپانا نہیں پڑا اپنے بچوں کے ساتھ ان تمام خوبیوں کے باوجود وہ تھے تو بچے ہی ان کی کچھ معصوم سی آرزویں ہوتی جو ہرہ کو پوئی کرنی پڑتی تھی حالانکہ اسے وہ سب کچھ کرنا کتئی ناپسند تھا پھر بھی وہ کر رہی تھی ہرہ اپنی کلاس میں ہجاب کرتی تھی چہرے پر نکاب ہوتا اور پورے جسم پر برکا بارہ مہینے پاؤں میں جوگر شوز پہنی کسی نے پوچھ لیا ایسا کیوں تو ہرہ بولی میرے پاؤں میں درد رہتا ہے ڈاکٹر نے سیجیسٹ کیا ہے کندر پر لیڈر کا ایک کالا بیگ ہوتا جو کہ اس نے ٹاؤن شپ کے لنڈا مارکٹ سے خریدا تھا کالج پیدل جاتی وجہ کالج اس کے گھر کے پاس تھا وہ شہدی کھوئی کی مکین تھی اپنی کلاس میں سب سے الگ تھلگ رہتی کوئی دوست نہیں تھا اس کا اپنی کلاس کی سب سے لائٹ سٹوڈنٹ تھی کالج میں فارق وقت جناہ ہسپتار علامہ اقبال میڈیکل کالج کے اوول گراؤنڈ کے درمیان واقعہ کنٹین جو کہ شاہین مول کے نام سے مشہور تھی وہاں پائی جاتی اگر اکیلی ہاتھ میں کتاب ہوتی کبھی کبھائی کنٹین سے چاہ پی لیتی اکثر اپنی نظریں کتاب پر جمعی رکھی اردگرد سے بے نیاز کالج کے پہلے سال اس کی کلاس فیلوز نے اسے دوستی کی کوشش کی تھی اب چار سال کے بعد سب کو اس کی عادت کا اندازہ ہو گیا تھا اب اس کی کلاس فیلوز جانتے تھے کہ اگر وہ ہیرا کے پاس بیٹھے تو وہ اٹھ کے چلی جائے گی سوائے ایک کے اور وہ میں تھا ہیرا اکثر شاہین مول سے اوول گراؤنڈ کی طرف جاتی ہوئی دو راہ داریوں میں سے ایک میں بیٹھی ہوتی جہاں پر وہ بہت ساری نظروں سے محفوظ رہتی کیونکہ وہ جگہ امارتوں کے درمیان تھی اوول گراؤنڈ کا جریسنگ روم اور شاہین مول کی مارکٹ کے امارتوں کی پشتیں آپس میں جوڑی ہوئی تھی ان کے درمیان سے اسٹیڈیم کی طرف دو راستے نکلتے جن میں سے ایک کسی ایک میں ہیرا کا چکانہ ہوتا ہیرا باجی برگر بہت مزیدار ہے ہیرا نے ہیرا نے برگر کھاتے ہوئے ہیرا کو مخاطب کیا میرا سینلٹ زیادہ مزے کا ہے جویریہ نے بات کٹتے ہوئے کہا نہیں جی میرا تینے والا سموسہ سب سے زیادہ تیزتی ہے جاسم نے توتی زبان میں فیصلہ سنایا ہیرا کے بہن بھائی رات کو کھانے کے بجائے اس کے لائی ہوئی چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے تھے اب تم سب دان صاف کرو اور اپنے اپنے بستر میں خوش جاؤ ہیرا اپنی کتاب پر نظر جمعہ ہی کہہ رہی تھی ہیرا کے دان ہیرا کے تینوں بہن بھائی سو چکے تھے رات کے دوسرے پہلے شگفتہ بانو کی آنکھ کھلی تو ہیرا پڑھ رہی تھی تمہیں نین کیوں نہیں آتی پہلے اپنے کالج جاتی ہو پھر پتہ نہیں کہاں کہاں پڑھانے جاتی ہو پھر ٹیوشن والے بچے آ جاتے ہیں اس کے بعد اپنی موٹی موٹی کتابیں لے کر بیٹھ جاتی ہو سو جاؤ ہیرا بیٹا سو جاؤ امی جی خواب نیندیں اڑا دیتے ہیں خواب سو کر پورے نہیں ہوتے اور میرا خواب اس ملک کی سب سے بڑی ہارٹ سجن بلہ ہے تیری ساری باتیں ٹھیک ہیں سوائے ایک کے بیٹی یہ کام چھوڑ دے جو تو کرتی ہے اگر کسی نے دیکھ لیا تو شگفتہ نے پھر ہیرا کو سمجھایا تھا اس کی تو میں بہت کچھ چھپا ہوا تھا تو کیا بتائیں ہیرا تیکھے انداز میں بولی دھیمی آواز کے ساتھ ہر بات سوال نہیں ہوتی اور نہیں ہر بات کا جواب ہوتا ہے بس یہ جان لو اس موشنے میں بد سے بدنام برا ہے امی جی میں میڈیکل کی سٹوڈنٹ ہوں آپ میرے ساتھ معرفت کی باتیں شروع کر دیتی ہیں جیسے معرفت مل جائے وہ معروف ہو جاتا ہے شگفتہ بانوں نے اپنا لہاف ہٹایا وضو کرنے چلی گئی جب وہ وضو کر کے واپس لوٹی ہرہ جواب سوچ کر تیار بیٹی تھی فوراں بولی امی جی ایسی مشہوری کا کیا کرنا جس سے مشکلیں اور غم ہی دور نہ ہوں غم سے جنم ہے اور جنم سے غم شگفتہ بانوں یہ کہہ کر اور تحجد کے لیے اپنے مسلح بچھائے اپنے مالک کے حضور کھڑی ہو گئی شگفتہ کے انہیں سلام پھیرا ہی تھا کہ ہرہ فوراں بول پڑی امی دعا کریں آج میرا آخری پیپر ہے اس کے بعد ہاؤس جوب بس سال ڈیٹھ سال کی بات ہے پھر انشاءاللہ سرکٹ چل جائے گا میں آگے پڑھوں گی اور جوب بھی کروں گی ہرہ کا آخری پیپر بھی بہت شاندار ہوا تھا اس کے ساتھ ساتھ وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا اگر میں وہاں ہوتا تو ایسا کبھی نہ ہونے دیتا میں پیپر دے کر وہاں سے نکل گیا تھا ہرہ پیپر سے فارغ ہونے کے بعد حسب معمول کینٹین میں بیٹھی ہوئی تھی جب اروج داؤد وہاں پہنچی اروج داؤد ہمائی کلاس کی دوسری لیکس ٹوڈنٹ تھی اس کے ہزار کوشش کے باوجود وہ ہرہ کو بیٹ نہیں کر سکتی تھی اروج داؤد کھاتے پیتے گھرانے کی درکی تھی اروج اور جواد جا کر ہرہ کے پاس پیٹھے ہی تھے ہرہ نے اپنے شولدے بیگ میں اپنا سامان ڈالا اور وہاں سے اٹھ گئی ہرہ رکو اروج داؤد و غیز و غزب سے چلائی ہرہ رک گئی اروج لپکی ہرہ کی طرف اور اس کے سامنے آکر کھڑی ہو گئی میرا موبائل کہاں ہے اروج نے ٹٹولتی نظروں سے صدا لگائی کون سا موبائل ہرہ دھیمی آواز میں بولی وہ جو تمہارے بیگ میں ہے دیکھو ہرہ میرا تچ ہائی کوالٹی کا موبائل ہے شرافت سے میرا موبائل نکال دو اروج کے لہجے میں کرواہت تھی اروج تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے میرے پاس تمہارا موبائل نہیں ہے ہرہ نے سمجھانے کی کوشش کی غلط فہمی کیسی میں گاڑی میں بیٹھی تھی گھر جانے کے لیے جواد نے کہا چلو کینٹین سے چائے پیتے ہیں میں نے ٹیبل پر موبائل رکھا ہی تھا کہ تم نے اٹھا کر بیک میں ڈال لیا اروج کی گھن گھرد سے حجو مکٹھا ہو گیا تھا جن میں علامہ اقبال میڈیکل کالج کے سٹوڈنٹ اور اس کے علاوہ مارکٹ کے افراد بھی شامل تھے یہ جھوٹ ہے ہرہ نے مختصر سا جواب دیا اچھا جی چوری تم اور جھوٹی میں اروج نے تن سے کہا دیکھو اروج میں تمہیں جھوٹا نہیں کہہ رہی ہوں میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ تمہارا موبائل میں نے نہیں اٹھایا ہرہ نے پھر سے بات دالنے کی کوشش کی میں گواہی دیتی ہوں اروج کی نظریں میں گواہی دیتا ہوں کہ اروج کی نظریں کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی جواد نے بات کو ہوا دی جواد اور جواز میں فرق رہنا چاہیے بالکل اسی طرح جس طرح دلیل اور زلیل میں تم لوگ بغیر دلیل کے مجھے زلیل کر رہے ہو اور جہاں تک دھوکی کی بات ہے اروج ہی دھوکہ دیتی ہے ہرہ نہیں ڈاکٹر ہرہ ڈاکٹروں والی باتیں کرو اور شیخ سپیئر کو کم کرو ڈراما چھوڑو اور موبائل واپس کرو میرا اس بار نیرم بولی تھی اور موبائل واپس کرو تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے مجھ پر الزام لگاتے ہوئے چار سال سے مکٹھے پڑھ رہے ہیں میں نے کبھی کسی سے بول پائن تک نہیں مانگا اور تم سب مجھ پر چوری کا الزام لگا رہے ہو پیچھے ہٹو اس بار ہرہ کی آباد میں قدر ناراضی تھی تم اپنے بیگ کی تلاشی دے دو جواد نے قدر غصے سے کہا میں اپنے بیگ کی تلاشی ہرگز نہیں دوں گی ہرہ نے دو ٹوپ کہہ دیا چور کی داڑی میں تنکا نیرم نے پھر سے کہا جو کہ اروج کی بیسٹ فرم تھی اگر میں چور نہ ہوئی تو بولو ڈاکٹر نیرم پھر تم تینوں کو مجھ پر جھوٹا الزام لگانے کی کیا سزا ملنی چاہیے ہرہ نے نیرم کو کھری کھری سنائی تم ثابت کر دو کہ تم چوڑ نہیں ہو جواد نے پھر سے روچ کی نظروں میں ہیرو بننے کی کوشش کی کافی دیر بحث و مباحثہ رہا ہرہ اپنے بیگ کی تلاشی دینے کو تیار نہیں تھی شریف چاچہ سموسے والا بولا ہرہ بیٹی میں بھی یہی کہوں گا کہ تم اپنے بیگ کی تلاشی دے دو شریف چاچہ سموسے والا جس کی سب مارکٹ والے عزت کرتے تھے اور سارے طالب علم بھی وجہ وہ اس مارکٹ پر سب سے پرانا بزرگ آدمی تھا ہرہ نے اپنا بیگ ہارے ہوئے سپاہی کے ترہاں کندے سے اتار کر لوہے کی میز پر رکھ دیا بلکل ویسے ہی جیسے ہاری ہوئی فوج کے سپاہی اپنے ہتھیار دشمن کے سامنے ڈالتے ہیں نیرلم نے جلدی سے ہرہ کے بیگ کی زب کھولی اور اسے ٹیبل پر الٹا کر دیا لوہے کے میز پر ایک تھرمومیٹر سٹیتھوسکوپ چند بالپائن ایک پینسل ریزر اسکیل ایک کوری کاپی اور ایک کالا شاپر بیگ پڑا ہوا تھا یہ سب دیکھ کر ساقب میرے دوست نے اسی وقت مجھے موبائل پر تلا دی میں نے بائیک واپس موڑی تھی کالج کی طرف دیکھنا موبائل اسی شاپنگ بیگ میں ہوگا عروج داؤد نے فادحانہ انداز میں کہا تھا چاچہ شریف والا نے وہ شاپر بیگ کھولا جس کے اندر ایک کاپی کے کورے کاغذ میں لپٹے ہوئے تین پیکٹ تھے سب کی نظریں ان تینوں پیکٹوں پر جمع ہوئی تھی چاچہ شریف کے بوڑے لڑستے ہوئے ہاتھ تو انہیں پہلا کاپی کا کاغذ کھولا تو اس میں اس کے ہاتھ کے بنے ہوئے دھائی سموزے تھے دوسرے کاغذ میں ڈیڑ برگر اور تیسرے میں دو سینوچ تھے ہرا کے ہرا کے گھنٹے بھر کی محنت ترسوا ہو گئی تھی یہ سب کچھ اس نے مختلف تیبلوں سے کٹھا کیا تھا اپنے بہن بھائیوں کے لئے جو اس کے کالج کے ساتھی بچا کر گئے تھے وہ چپکے سے انہیں اپنے بیگ میں ڈال لیتی تھی ایسا کرتے ہوئے کئی بار میں نے بھی ہرا کو دیکھا تھا مگر خموش رہا اسی کام سے ہرا کی ماں اسے منع کرتی تھی سارا حجوم اندر کی کہانی سمجھ گیا تھا خسر بھسر شروع ہو گئی تھی ایک دوسرے کے کانوں میں کچھ چہروں پر حیرت تھی اور کچھ کتابی چہریں مسکر آ رہے تھے چاچا شریف نے وہ سارا مالک عنیمت آہستہ آہستہ ہرا کے وعد میں ڈالنا واپنے شروع کیا چاچا شریف کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے ہرا نظریں جھکائے کری تھی بلکل ایک مجسمے کی طرح میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ موبائلس نے اپنے برکے کے اندر چھپایا ہے عروج داؤت کو ہار منظور نہیں تھی وہ اس بار ہر حال میں ہرا کو ہرانا چاہتی تھی ہرا نے برف کی طرح چمکتے ہوئی آنکھیں اٹھائیں اور عروج کی آنکھوں میں دہکتے ہوئے انگاروں کو دیکھا انگاروں کی حدد سے ہرا کی آنکھوں میں جمعی برف عشقوں کی طرح ہاں ٹپکنے لگی ہرا اپنی ماں کا ترکی برکہ پہنے ہوئے تھی برکہ کی ساتھی رومالی پھٹ جانے کی وجہ سے وہ اس جگہ اسکاف کرتی تھی اسکاف اس کے چہرے اور سر پر ہوتا تھا صرف ہرا کی آنکھیں نظر آتی تھی کالی سیاہ آنکھیں جو آنسوں سے بھیگ گئی تھی ہرا نے آہستہ آہستہ چپ چاپ اپنے ترکی برکے کے موٹے موٹے بٹن کھولنا شروع کیا ہرا کے جسم سے کالے برکے کا پردہ اٹھ چکا تھا کالے پردے کے نیچے ہرا کا ایک گرم سوپ پہنے ہوئے تھی جس کے اوپر دو پیوند لگے ہوئے تھے سویٹر جیسی کے مہربانی کی وجہ سے اس کی قربت کے نشان برہانہ ہونے سے بچ گئے تھے ہرا کا پردہ اترنے سے اس کی دو چیزیں ننگی ہو گئے ہرا اپنے پیروں پر گھوم چکی تھی کہ پاتوں کی طرح اسی جگہ گردن چھکائے ہوئے کچھ آنکھوں میں نمی تھی کچھ ہونٹوں پر سہرے لبنس کو رہا ٹھوبری ہرا اس مجلس کی میرے مجلس جو تہری تھی اس کے کپڑے اس کی غربت چھپانے میں ناکام ہو چکے تھے صرف اس کاف کو کامیابی ملی کیونکہ چہرے پر نکاب ابھی بھی باقی تھا ہرا نے اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی بائیں کنپٹی کے پاس لگی ہوئی پن کو چھوا ہی تھا کہ اپنے چہرے کو بے نکاب کرنے کے لیے اسی لمحے چاچہ شریف چھیک اٹھا نانا میری بچی ایسا مت کرو دفع ہو جاؤ تم سب یہاں سے بے حیاء دفع ہو جاؤ اسی لمحے میں نے اپنا موٹر سائیکل اروج داؤ کی گاڑی کے ساتھ کھڑا کیا میں نے دیکھا چابی سٹیرنگ کے نیچے لٹک رہی تھی اور اروج کا موبائل ساتھ والی سیٹ پر پڑا ہوا تھا جس وقت جواد نے اروج کو چائے کے لیے کہا وہ جلدی سے گاڑی سے اتری اور جواد کے ساتھ چل دی اروج جواد میں بہت زیادہ اٹرسٹ لیتی تھی اروج تمہارا موبائل میں بھاگتا ہوا وہاں پہنچا تھا اس وقت سب لوگ نظریں جو قائب مر رہے تھے سب نے حیرت سے میرے ہاتھ کی طرف دیکھا جس میں موبائل پڑا تھا یہ سارا تماشا اروج نے لگایا ہے ساکب نے مجھے بتایا میں نے کہہ رہے لوگ نظروں سے اروج کی طرف دیکھا چلاند آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں چانچہ شریف ہمیں کیوں ڈانٹ رہے ہیں سارا قصور اروج کا ہے ہرا اتنی قریب ہیں اس نے کبھی اپنی غربت کا ذکر تو نہیں کیا میں تو سمجھتی تھی کسی کھانے کھاتے پیتے خاندان سے ہے پر ہے تو سب سے لائک اب سمجھ آئی وہ الگ الگ کیوں رہتی تھی کیسے کیسے کیسوں کو میڈیکل کالج میں داخلہ مل جاتا ہے نیلم نے حکارت سے آخر جملہ بولا تھا میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ تم جیسی کردار کی گندی لڑکیوں کو بلکل نہیں ملنا چاہیے میں نے غصے سے کہا توقیر اپنی حد میں رہو اپنی حیثیت دے کر بات کیا کرو جواد نے مجھے دھمکی دی تمہاری اروج کی سٹوری سناؤں اور نیلم تمہاری ہسٹری سے بھی اچھی طرح واقف ہوں یہ لوپنا موبائل میں نے اروج کے ہاتھ میں اس کا موبائل پٹک دیا ان تینوں نے وہاں سے کھسکنے میں ہی آفیت جانی رچہ شریف نے ہرا کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کا برکہ کرسی کی ٹیک سے اٹھا کر اسے تھما دیا اور خود اپنے آنچوں صاف کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا ہرا نے اپنا برکہ پہنا اور خاموشی سے نظر جھکا کر وہاں سے چلی گئے میرا ہرا کا رشتہ بہت ہی عجیب تھا اس نے کبھی مجھے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا اور میری حمد نہیں ہوئی کہ اس کو آنکھ اٹھا کر دیکھیں اس کے باوجود ہم کبھی کبھی اکٹھے چائے پی لیتے تھے ہرا میری کلاس فیلو تھی اور مجھ سے بہت زیادہ لائک تھی محمد نوید شاہ کی ہرا نوید شاہ میری زندگی میں نوید بن کر آئی اور میری توقیر میں اضافہ ہوا آج وہ ہرا توقیر شاہ کے نام سے جانی جاتی ہے جو کہ پاکستان کی مشہور ہاتھ سرجن ہے وہ آج بھی حجاب کرتی ہے ہرا مجھ سے اکسر کہتی ہے ڈاکٹر صاحب عورت کا پردہ اس کی عزت بڑھاتا ہے اور اس کی غربت بھی چھپاتا ہے ہرا نے اپنے سارے کلاس فالوس کو معاف کر دیا مگر ان میں سے کسی سے وہب نہیں ملتی ہرا کی زندگی کی کتاب میں وہ دن بک ماک ہے زندگی کے پنے تو آگے بڑھ رہے بڑھتے رہے بک ماک وہیں رہے کسی کی عزت کا حجاب کبھی نہیں اتارنا چاہیے نہیں تو زندگی آگے بڑھ جاتی ہے بک ماک وہیں رہتا ہے بلکل ہرا کی طرح ہرا اس دن کو بھول نہیں سکی آج تک آج آٹھ سال کے بعد ہرا نے اپنے سارے خواب پورے کر لیے اس نے اپنا آبائی گھر نئے سرے سے تعمیر کروایا اس سال میں میں اور اس ہرا کی امی اور ہرا حج پر جا رہے ہیں اس کے بہن بھائی عالی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہرا اب بڑی پرسکون نیم سوتی ہے ایک پہسنٹ بات بتاتا ہوں ہو سکتا ہے آپ کو یقین نہ آئے میں نے ہرا کا چھی ہرا پہلی بار شادی والی رات کو دیکھا تھا اسی لمحے پہلی دفعہ ہرا نے مجھ سے نظریں ملائی تھی ہرا سچ میں حیاء والی ہرا ہے سے پہلی پہلی دفعہ مشکہ ہرا موسیقی